بھائی نے ایک سوال کیا کہ کچھ لوگ جو ہے اور حج کو یا عمرے کو بھی جاتے ہیں کبھی تو کچھ دوائیں لے لیتے ہیں عدویات جس سے حیز آگے بڑھ جاتا ہے یا اس مہینے کا نہیں آ کر اگلے مہینے میں شفٹ ہوتا ہے یا اتنے ایام میں جب تک گولی کھائجہ نہیں آتا ہے تو کیا ایسی عدویات جو حیز کو روک دیتی ہے اور آگے بڑھا دیتی ہے لینا کیا حج کے عمرے کے لیے درست ہے دیکھیں اس تعلق سے جو شیخ بن باز کا فتوہ ہے وہ یہ ہے کہ لینے میں کوئی حرمت تو ثابت نہیں ہے لیکن دوائے کے نقصانات آپ کا ذمہ ہے اور اکثر یہ دوائیں بہت نقصان دیں تو انہیں کہا دوائے کے نقصان اور فائدوں پر فتوہ دیا سکتا ہے یا نہ لینے کے حد تک بارہ اس کا جواز ہے دوسرا وہ آگے لکھتے ہیں بہتر یہ کہ نہ لے اس لیے کہ امہات المومنین میں سے ایک بار واقعہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہاتا ہے آپ کو پہلے ہی حیز آ گیا تھا ابھی شروع نہیں ہوئی تھی حج کا ہو حج شروع ہو اور آپ کو حیز آ گیا اور ایک میں حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کہاتا ہے اسی حج میں آپ بھی ساتھی آپ کو توافع افاظہ سے پہلے حیز آ گیا تھا سمجھ رہے ہیں تو اس طرح کے دو بات آتے ہیں دو امہات کو آئے ہیں اور اس زمانے میں ایسی عدویات موجود تھی جو حیز کو آگے بڑھاتی تھی تو جب امہات نے اس چیز کو استعمال نہیں کیا تو ہم اس طرح تقوی والے نہیں ہو سکتے ہیں لہٰذا نہ لینا بہتر ہیلتھ کے لیے بہتر تقوی کے لیے کیونکہ اس سے کوئی آدمی متقی نہیں ہوں گا اور صرف حج کے لیے نہیں بہت سے عورتیں کہتے ہیں ابھی کلاسس ہے تو ابھی ایکزیم ہے تو لیکن اس کے جو ایفیکٹس ہیں اس کے جو